یا خاتم المرسلی نور رب العلا رحمت العالمی سنوری اسفیاء شافع مزنیبی تو اب میں دعوت دوں گا اپنے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتم العالیہ سے کہ آپ کے سامنے علمی اور محققانہ گفتگو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یا رب صلی اللہ وسلم دائمان ابدا على حبیبك خیل الخلق اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات علماء کرم معزز سامعین آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے تقریباً بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے سے لے کر اب تقریباً چار بجنے والے ہیں دوست یہاں تشریف فرما ہے اور وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئی ہے بارشیں ہوئی درمیان میں اور گرمی بھی ہے اور موضوع بھی ایک ہے اور اس موضوع سے متعلق مختلف علماء کرم کے بیانات بھی ہوئی ہیں اب مجھے سمجھ میں آبی نہیں رہا ہے میرے لئے انہوں نے کچھ چھوڑا بھی نہیں جو کچھ مجھے کہنا تھا ذہن میں کچھ باتیں تھی وہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا تو انہی باتوں کو میں اگر دہرا بھی دوں گا تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا مولی صاحب نے لمبی چوڑی یہ ہے کہ تمہید بھی باندھی اور لمبے چوڑے الکاب بھی میرے لئے بیان کر دیئے اور انہوں نے مجھے چونکہ وہاں سے بولایا ہے اور ٹکٹ بھی مجھے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ اس ٹکٹ کو وصول بھی کرے گا ایسے مفت میں چھوڑے گا بھی نہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری نجات بھی اسی میں ہے اور آفیت اسی میں ہے کہ کم از کم کچھ گفتگو کروں ورنہ ہو سکتا کہ واپس بس میں بھیج دے گا مجھے یا کسی ٹرک کے اندر بھیج دے گا تو آپ حضرات اگر موڑ میں ہیں تو آپ کو لے کر کے تھوڑا سا چلوں گا اور اگر یہ ہے کہ آپ حضرات بلکل دھڑا یہاں پر ہے جسم یہاں پر ہے اور زڑا کسی اور جگہ پر ہے دل آپ کا کسی اور جگہ پر لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی زیادہ کہنے کا شوق نہیں ہے ہم بھی کوئی قرائے کا ٹٹو تھوڑی ہے یہاں پر بٹھا کر کے آپ حضرات جو ہے اس طریقے پر کیا خیال ہے آپ کا چلو چلو بڑے گیرونی آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ پھر یہ تھکاوڑ بھی آپ کی دور ہوگی مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے تھکنا تو ہمیں چاہیے تھکیوئے تو ہم لوگ ہیں اس لیے کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں میں تو ایران بار بار جاتا رہتا ہوں ہمارے رشتہ دار اور عزیز وہاں رہتے ہیں اور بلوچ لوگ بہت رہتے ہیں ابھی بھی میں گیا تھا ایران تو خمیلی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت کا جب انتقال ہو گیا جب ان کا جنازہ اور ان کی مجد جو اٹھائی گئی ان پر چار پائیوں پر تو مرید لاکھوں کے تعداد میں کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو مرید سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اس چار پائی کو بھی ہاتھ دے رہتے پھر چھلانگ مار رہتے تو حضرت گر پڑے اور وہ لاش اس کی گرہ دی اور محر و محبت میں لوگوں نے اس کے پورے کفن پھاڑ دی آپ یقین کریں کفن کے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خیر یہ علماء سے بعد میں اس کا ترجمہ کر لیں پوچھ لینا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محر و محبت میں سامپ اپنے بچوں کو کاٹتا ہے اس لئے سامپ کے انڈوں سے جب اس کے بچے نکل جاتے ہیں تو فورم بھاگ جاتے کہ ہماری خیر نہیں ہے محر و محبت میں آ کر اور حضرت کی یہ کہ کفن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اور حضرت کو ننگے حالت میں اس کو قبر کی قبر میں اتارا اس طرح قبر فرشتے بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی وہاں سے دھتکار ہوئی ہے دنیا سے اس کو اس حنداز پر بھیجا جائے خیر مسئلہ ہمارے ساتھ جو دوست محبت کرتے وہ بھی بہت اچھی محبت ہوتی ہے ماشاءاللہ اس میں نہ میں رات کا سونا ہے نہ دن کا سونا ہے نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا گیا محر و محبت میں اور ابھی میں کوئیٹہ گیا تھا تو وہاں محر و محبت ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ختم نبوت کے کچھ جلسے تھے تو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں پتھان جمع ہوتے تھے ماشاءاللہ بعض تو ظالم کھینچ کھینچ کر کے اس پگڑی سے بوسر لے رہے ہیں پگڑی کو کھینچ کر کے اور بعض نے تو ماشاءاللہ اس طرح محر و محبت کر دی اتنے اتنے بڑے نسوار کھا کر کے پورے پورے چہرے پہ انہوں نے ماشاءاللہ محر و محبت ہمارے کچھ ساکھی گالی دے رہے تھے میرے ساتھ سے اور وہ پتہ نہیں اپنے پشتوں میں پشتوں میں ان کو بتا رہے تھے تو سکھیں آخوات سے آخوات سے سکھیں میں نے کہنا چھوڑو بھائی یہ بھی محبت ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ انہوں نے مجھے پورا میک اپ کر کے چھوڑ دیا نسوار سے نسوار سے میک اپ کر کے چھوڑ دیا اب آپ بتائیں آپ کو نیندارین مولانا کا چونکہ حکم ہے اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مصروف رکھوں گا اگر آپ نشات اور خوشی سے بیٹھے یہ تو سبحان اللہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے یہ وہ پانچ آیت ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے قرآن کی چودہ ایک سو چودہ سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورت الارقرآ کہا جاتا ہے اقرآ بسم ربک اللہ اشارہ کر دیا صوفیہ کے مسئلہ کے مطابق صوفیہ کہتا ہے کہ اقرآ کے لغز کے اندر اشارہ تھا ہم لوگ بلوچ لگ اور سندھی الف کہتے اور آپ لوگ حمزہ کہتے کاری صرف الرحمن چونکہ کاری ہے اور کاری فیاض الرحمن کاری ہے یہ اپنی زبان چلاتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں چاہے آپ الف کہہ دو یا حمزہ کہہ دو لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ عوام الف کہتے ہیں تو اقرآ کے الف سے اشارت تھا اللہ کاف سے اشارت تھا قرآن را سے اشارت تھا رسول اللہ فرمایا کہ میں اللہ قرآن کو بھیجتا ہوں اے رسول تیرے سینے پر اس اقرآ سے پہلے اشارت یہ صوفیہ کے مسئلہ کے مطابق لیکن فرمایا کہ پھر دیکھ لو ابتداء میں اقرآ بھی الف ہے اور را کے بعد پھر الف ہے جس کو حمزہ کہتے ہیں حمزہ کیا دو یا الف کر دو اول میں بھی اولف ہے آخر میں بھی الف ہے درمیان کے اندر کاف ہے پھر را ہے اشارہ کر دیا کہ اللہ کا کلام آئے گا اللہ کا کلام آئے گا اور اللہ کا قرآن آئے گا اور رسول آپ پر آئے گا احترام کریں گے کریں گے نہیں کریں گے یہ قرآن واپس میرے پاس آ جائے گا یہ قرآن واپس آ جائے گا اور دنیا کو تہو بالا کر دوں گا اول بھی اللہ اور آخر میں حمزہ کو لائے آخر میں بھی اللہ اللہ ہی اللہ درمیان میں قرآن مہمان بن کر کے تمہارے پاس آ گیا احترام کرو گے تو تمہاری بہتری یہ تمہاری بھلائی ہے اور احترام نہیں کرو گے تو خالق تمہیں تہو بالا کر دے گا اقرآ بسم ربک اللہ کی خلق فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آ جائے اور یاد رکھو اقرآ اقرآ کا معنی پڑھ لو جو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے قاری جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقروع اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقری مقری پڑھانے والا اللہ ہے پڑھنے والا قاری محمد رسول اللہ اور قرآن کا معنی مقروع جس کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کا معنی پڑھنے اور پڑھانے کے معنی میں آتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے اس لئے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جبریل نبی کے جبریل اللہ پاک سے ہو کر کے جب آتا ہے جب اللہ سے ہو کر کے نبی کے پاس آتا ہے پیارے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حریص ہے اتنا حریص ہے اتنا حریص ہے اور ایسا فرفت ہے قرآن پر اور ایسا قرآن پر فرفت ہے کہ کہیں قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی جملہ اور کہیں کوئی زیر و زبر کوئی حرکت چھوٹنے نہ پائے جلدی جلدی میں جبریل کے ساتھ مل مل کر کے دونوں کے دونوں پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتے کہ پیارے سبر کرو لا تحرک بھی لسانہ کا لتا جالبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو سبر کرو انتظار کرو فرمایا کہ فائدہ قرآنہ فتب قرآنہ جب ہم پڑھیں گے وہ بھی نہیں ہے کاری فیاض الرحمن بھی نہیں ہے میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان بھی نہیں ہے اور یہاں پر استاد شیخ الہند بھی نہیں ہے یہاں پر استاد شیخ الہربی وراجم غسین و مدنی نہیں ہے فرمایا کہ خدا اے محمد آپ مجھے بڑے اچھے شاگرد ملے ہیں تیرا رب جو انہیں تیرا استاد اکرم ہے اقرأ ورب کل اکرم استاد تیرا اکرم ہے نبی کونے شاگرد رسول کریم ہے قرآن بھی کریم ہے جبریل جو لے کر آرہا وہ بھی کریم جو لے کر آرہا وہ بھی کریم قرآن کریم اور شاگرد بھی کریم استاد اکرم شاگرد کاری اور استاد مخری فرمایا کہ یہاں پر طلب ہے دینے والا بھی پورا دے رہا ہے وہ جانتا کہ کون اس کا مستحق ہے اور لینے والا بھی جانتا ہے لینے کی دل کے اندر بھی طلب موجود ہیں فرمایا جب آپ تڑپ رہے اس طرح لہذا آپ کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ آپ کے سینے کے اندر ہم اس کو جمع کر دیں گے سُمَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ اس کی تشریح ہم کریں گے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لفظ آپ سے چھوٹنے بھی نہیں پائے گا سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا میری ذات کی قسم ایسا پڑھاؤں گا آپ کو قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں جہاں پر استاد اس قسم کہو استاد اکرم ہو شاگرد کریم ہو قرآن کریم ہو لانے والا جبریل بھی کریم ہو استاد بھی امین ہو استاد بھی امین ہو شاگرد بھی امین ہو استاد بھی اللہ آپ کا بھلا کریں آپ ادھر ادھر مولیوں کو نہ دے کہ پھر میں غصہ ہو جاؤں ہاں استاد کریم استاد اکرم ہے شاگرد کریم ہے لانے والا کریم ہے قرآن کریم ہے استاد امین ہے شاگرد بھی امین ہے انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین اور امین کون ہے نبی امین ہوتا ہے اللہ بھی امین ہے اللہ بھی امین ہے اس کے پاس امانتیں پھر ان امانتوں کو تقسیم کے اس کے پاس کرتا ہے نبی امین ہے نبی کے پاس اس امانت کو بھیجتا ہے اور یاد رکھو کہ ناراض بھی نہ ہو جاؤ جس طریقہ پر نبی امین ہوتا ہے سورہ آراف کے اندر تین چار جگہوں میں موجود ہیں انی لکم رسول امین ہر نبی یہ کہتا کہ ہم امین ہیں امین امین یعنی امانت دار امانت اس کے حوالہ کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے امانت اس کے حوالہ کرتے ہیں اللہ فرماتے کہ مجھے نبی آپ پر اعتمادیں اور نبی کو علماء پر اعتمادیں اللہ کو علماء پر اعتمادیں قرآن بھی ایک بڑی امانت ہے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی قیمتی امانت ہے ہی نہیں ہے قرآن امانت ہے امانت اس کو دیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے اور یہ اللہ نے نہ زرداری کو دیا نہ گیلانی کو دیا نہ اشراکیانی کو دیا نہ کسی اور کو دیا نہ رحمان ملک کو دیا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے میرے خالق کو ان پر اعتماد نہیں ہے کسی انگریز کو اعتماد ہو ہو اس کے بوٹ کو تو پالش کرے کرے لیکن خالق کو ان پر اعتماد نہیں ہے اعتماد جس پر ہو امانت اس کے حوالہ کیا جاتا ہے اللہ پاک نے ان معصوب بچوں پر اعتماد کر کے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو رکھا ہے آپ کے ورزی ہے آپ کہتے ہیں یہ ملہ کونے کم زینہ راغ لے دے یہ ہے کسی چیز کی نہیں ہے عجیب بات ہے آپ ملہ کو انگریز کے طول میں تولتے تو ملہ دو روپے کا بھی نہیں ہے آپ اگر انگریز کے طرازوں پر ملہ کو تولتے تو ملہ دو روپے کے بھی نہیں ہے اور اگر تم خدا کے طرازوں پر ملہ کو تولو محمد کے اصولوں پر میعار پر تولو اللہ کی قسم تمہاری ٹکے کے قیمت بھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ اگر ان اصولوں پر ان اصولوں پر اگر آپ یہ کہ یہ قرآن ایسا کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت جس کے ساتھ یہ نسبت لگ جاتی ہے جو اپنے آپ کو قرآن کا رشتہ جہاں پر جڑ جاتا ہے قرآن کسی کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک لکڑی لکھی ہوئی ہے یہ بھی ایک لکڑی ہے جو آپ کے مسجد میں لگی ہوئی ہے اور ایک لکڑی وہ ہے جو دروازوں میں لیٹرینوں کی دروازوں پر لگی ہوئی ہے کیا خیال ہے ایک لکڑی تو وہ ہے کہ لیٹرینوں پر لگی ہوئی ہے جو عام یہ ہے کہ کیا ہے وہ صدر ہاؤس کے اندر بھی وہ لکڑیاں بھی دروازوں پر لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی اللہ آپ کا بلا کر میرا میں مسجد کے کھیڑکیوں پر بھی یہاں پر بھی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں کیا خیال ہے آپ کو قیمتی کون سے زیادہ قیمتی ہے کون سے زیادہ قیمتی ہے یہ زیادہ قیمتی ہے یہ زیادہ قیمتی ہے یہ زیادہ قیمتی کس وجہ سے یہ مسجد کے وجہ سے مسجد قیمتی کس وجہ سے مسجد قرآن کے وجہ سے قیمتی ہے مسجد جو قیمتی ہے وہ بھی قرآن کے وجہ سے اس کے اندر بھی قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے اس میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے یا نماز کے اندر اے بی سی ڈی بڑھتے ہیں نماز کے اندر تو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں اور اگر آپ ناراض نہ ہو جاؤں ناراض نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی ناراض ہو جائے لیکن تھنڈے دماغ سے سمجھ لیں قرآن پاک قرآن کا مقام اور مرتبہ قرآن محمد رسول اللہ سے بھی انچہ ہے اس کا مقام وہ آپ ﷺ سے بھی افضل ہے اور آپ ﷺ کا مقام اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ساری کائنات میں خدا کے بعد ساری کائنات میں آپ سب سے یہ ہے کہ افضل ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مولوی آپ کو نہ شافی، نہ مالکی، نہ ہنبلی، نہ حنفی کوئی بھی عالم آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے نہیں جو قسم اٹھائے گا وہ مشرق ہو جائے گا جو کہہ مجھے خدا کی نبی کی قسم ہے رسول کی مجھے قسم ہے نبی کے قسم اٹھانا یہ شرک ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن قرآن کی قسم آپ اٹھا سکتے کیوں نبی مخلوق ہے اور قرآن مخلوق ہی نہیں ہے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے پہلے جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی چالیس سال سے پہلے میں اگر آپ کو کوئی گالی دیتا چالیس سال سے پہلے اگر آپ کو کوئی دھکا دیتا تو وہ کافر نہ ہوتا آج قرآن کا نزول آپ کے سینہ پر ہوا اب اس کے بعد نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا وہ پکہ کافر ہوگا عرض یہ کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی نسبت ہے جہاں پر یہ نسبت لگ جاتی اور اگر ناراض نہ ہو جاؤ کوئی ڈاکٹر مارکٹر یہاں پر بیٹھے ہوں گے نو مہینہ آدمی ماں کے پیٹھ میں رہتا ہے وہ کھاتا کیا ہے گھاس کھاتا یا کیا کھاتا ہے وہاں پر مشکے زافران اس کو کچھ بھی نہیں ملتا وہاں جو کچھ کھاتا ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے ماں کا خون ہوتا ہے وہی اس کے لئے غزہ بن جاتا ہے ماں کا خون ہے لیکن ماں کا خون اس کے مو سے بھی نہیں جاتا ماں کا خون اس کے کانوں سے بھی نہیں جاتا ماں کا خون اس کے ناک سے بھی نہیں جاتا ماں کا خون یہاں جب بچہ پیدا ہو چاہے تو بچے کا ناف ماں کے ناف کے ساتھ ملا ہوا یہ چار مہینہ پانچ مہینہ نو مہینہ یہی سے ہوتا ہے ماں کا خون اس یہ کہ ماں کا خون اپنے ناف سے بچے کے ناف کی ذریعے سے بچے کے پیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کھانے پینے کے لئے خدا نے مو کو مقرر کیا ہے کھانے پینے کے لئے اللہ نے مو کو مقرر کیا تو ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک خون کو نافکے ذریعے سے منتقل کرتا ہے جب بچہ بار پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو مو سے کھانے کا حکم ہے کہ مو سے انسان کھاتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی حلال چیزیں پاک چیزیں طیب چیزیں پاکی سے چیزیں وہ نہیں کھاتا ماں کے پیٹ کے اندر کیا کھاتا ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے خون کو چوستا ہے خون کو پیتا ہے ماں بڑی قیمتی چیزیں میں ان کے جوتیوں پر قربان جاؤں جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ماں بڑی قیمتی ہے لیکن جتنی بھی قیمتی ہے اس کا خون پاک نہیں ہے خون اس کا پھر بھی ناپاک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک خون اس بچے کے مو سے نہیں جائے گا کیوں؟ اس مو کو میں نے قرآن کے لئے خاص کیا ہو ہم لوگ اگر بغیرت بنے تو ہمارا الگ مسئلہ ہے لیکن جب تک ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے جب ہم غوش میں نہیں ہے جب ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تو اس موقع پر اللہ ہمیں سنبھالتا ہے کہ کوئی ناپاک خون کا قطرہ تمہارے مو سے نہ جائے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے یاد رکھو یاد رکھو اس مو کو آدمی قیمتی بھی بنا سکتا ہے اس مو کو آدمی گھٹر بھی بنا سکتا ہے آپ کی مرضی ہے یہ مو قیمتی بھی بن سکتا ہے اور یہ کیا ہے؟ گھٹر بھی بن سکتا ہے اگر اس مو سے قرآن پڑھیں گے آدمی اس مو سے ذکر و اذکار کرے گا اس مو سے یہ ہے کہ اللہ کا نام اگر لے لے گا تو پھر اس مو جیسے کوئی قیمتی بھی نہیں ہے اور اگر اس مو سے اگر اس مو سے آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے گانیاں دیں گا غیبت کرے گا اور گانا گائے گا تو پھر گھٹر جو ہے نا گھٹر اس سے زیادہ پاک ہے گھٹر نہیں بھلکہ آدمی جس حصے سے پاکھانہ کرتا ہے وہ حصہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اچھا ہوں مو کہتا ہے تو مجھ سے کیسے اچھا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے تو پاکھانہ نکلتا ہے پھر بھی اس لیے کرنے سے میں پاک ہوتا ہوں تو علماء کی غیبت کر کے گالیاں دے کر کہ تو تو نا پاک ہو گیا آپ سمجھ نہیں رہے ایک دفعہ پاکھانے والے حصے کا حافظ ابن قجم رحمت اللہ نکل کیا کہ پاکھانے والا حصہ اور مو والے سمجھ گئے نا ہر چیز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکھانے والا حصہ اور مو دونوں کا پس میں مناظر ہو گیا مو نے کہا کہ میں اچھا ہوں پاکھانے والے حصے نے کہا کہ میں آپ سے اچھا ہوں پاکھانے والے حصے نے مو سے کہا کہ میں اچھا ہوں اس نے کہا مو نے کہا کہ تجھ سے تو پاکھانہ نکلتا ہے کہا پاکھانہ نکلتا ہے لیکن اس کے بعد اس سنجر کے بعد دھر بھی پاک ہو جاتا ہوں اور تو منٹ منٹ میں علماء کی غیبت کرتا ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے گانا گاتا ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس مو کو کوئی توفق بھی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ جس مو سے قرآن کی تلابت نہ ہو جس مو سے ذکر و اذکار نہ ہو چاہے وہ کسی کرنل کا مو ہو یا کسی جرنل کا مو ہو یا کسی سیٹر وڈے رکھا ہو وہ ہوگا انگریز کے مسئلہ کے مطابق اس کی بڑی قیمت ہوگی لیکن اس سے پھر بھی نچلے والا حصہ اچھا ہے میں عرض کروں کہ حافظ صاحب نے بتا ہے اس نے کہا کہ مجھے تو دھوتا ہے پھر بھی تو میں پاک ہو جاتا ہوں تجھے خدا کبھی توفیق ہی نہیں دیتا اس لئے اپنے مو کو اگر قیمتی بنانا ہے اپنے آنکھوں کو اگر قیمتی بنانا ہے اپنے کانوں کو اگر قیمتی بنانا ہے تو پھر ان کانوں کو قرآن سننے کے لئے استعمال کرو یاد رکھو یاد رکھو حدیث میں آتا علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے نماز کے لئے فرشتے مقرر ہیں نماز کے لئے فرشتے مقرر ہیں وہ فرشتے لکھتے رہتے کیے ہیں اور اسی طریقہ بر حج کے لئے فرشتے مقرر ہیں زکاة کے لئے فرشتے مقرر ہیں دیگر چیزوں کے لئے فرشتے مقرر ہیں حدیث میں آتا کتاب العسار امام محمد کی کتاب ہے امام محمد رحمت اللہ نے حدیث نکل کیا مَا عزِنَ اللَّهُ لِشْنِ اِذْنَهُ لِلْقُرْآنِ بِالسَّوْتِ الْحَسَنِ آدمی جب خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ خود اس کو اپنے کانون سے سنتا ہے جب آدمی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود اپنے کانون سے سنتا ہے کہتے ہیں مولی صاحب اللہ کے کان کیسے ہوتے ہیں مولی صاحب اللہ کے کانون تو میرے کان کیسے بتاؤں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ملی صاحب اللہ کے کان کیسے ہیں میں عرض کروں میرے بتاؤ میرے کان کس قسم کے جب میرے کان آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہے تو آسنا پہ کیسے پہنچیں وہ تو عرض کا مالک ہے اس لئے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اسی کسی کو روا ہے اور اسی شان کے مطابق کس قسم کے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے کانوں سے نہیں سنتا جس طرح خوش الہانی کے ساتھ ایک کاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ہر حیرو خیرو نتو خیرو ٹٹو سے قرآن نہ سنو بلکہ قرآن آپ کو سننا ہے کسی خوش الہان کاری سے یہ ہے کہ قرآن سنو ایک دن ہمارے گھر والے مجھے بتا رہا تھے کہ محمد صدق منشاہ بھی ایسی تلاوت کرتا ہے آپ ایسی تلاوت کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میں ایسی تلاوت کرتا ہے تھوڑے کراچی میں ہوتا تو پھر تو لوگ مجھے یہ ہے کہ سروں پر رکھتے اپنے سروں کے تاج مجھے بناتے میں گناہگار عبدالباسد کی طرح قرآن کام پڑھ سکتا ہوں اور میں یہ ہے کہ سدیس کی طرح قرآن کام پڑھ سکتا ہوں سعود شرحم کی طرح امام حرم ہے اور عبدالرحمن العزیفی ہے اس کی طرح قرآن میں کام پڑھ سکتا ہوں ہمارے علاقے کا سردار اور قاتل جو بیسی ان لوگوں کے قاتل اور اللہ کو پیارے ہو گئے انتقال ہو گیا سردار صاحب تراوی میں کھڑے تھے تراوی میں کھڑے ہو کر کے عبدالرحمن صدیس نے جب تلاوت کی لرز لرز کر کے سردار صاحب چیخ مار کر کے گر پڑے جب نماز ختم ہو گئی تو سردار صاحب کو ہم نے دیکھا کہ آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی آپ کو ہر طرح سے اللہ نے مالی طور پر نوازا ہے سردار علاقے کے لیکن سردار لرز رہا ہے ایسے کام پڑا ہے سردار صاحب کیوں پریشان ہو کہنے لگا کہ یار یہ لوگ بڑے ذہین ہوتے اچھی باتیں کرتے ہیں کہنے لگا کہ دوستوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم آج عبدالرحمن صدیس جب قرآن تلاوت کر رہا تھا تراوی میں امام حرم مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ آسمان سے پرشتے نازل ہو رہے اور قرآن کا نزول ہو رہا میں یہ سمجھ نہ سکا کہ ڈیڑھ ہزار سال کے بعد نبی کا بیٹا جب ایسی تلاوت کرتا ہے تو ڈیڑھ ہزار سال پہلے محمد کی تلاوت کیسے ہو اور یاد رکھو ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا جس کو خوش الہانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ امدہ تلاوت بھی جس کو نبھائے اور جس کو پسند نہ آ جائے وہ یقین کرے اس کو کسی کی سیٹیفیکر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میرے خالق نے دھکا دیا ہے نول لہی مات واللہ ونسل ہی جہنم ایسا خدا کا دھکا پٹھان کا دھکا نہیں ہوتا اللہ کا دھکا خطرنا کسم کا دھکا ہوتا ایسا دھکا دیتا وہ آدمی سیدھا جا کر کے وہاں پر گر پڑتا ہے جہنم میں پہنچتا آپ کو نین تو نہیں آ رہے نین تو نہیں آ رہے کاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے کاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر آوازا گئی آوازا گئی حمزہ آپ نے ایسا قرآن پڑھ رہا ہے ایسا قرآن پڑھ رہا ہے یہ کسی غائب کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا وَهُوَ الْخَاهِرُ فوق عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير لیکن میں خدا مجھے اتنا مزا آ گیا تیرے تلاوت میں اس اندہ تجویر کے ساتھ اتنا تیرے قریب آ چکا ہوں اب ہوا نہ پڑھو یہ پڑھ لوں وَأَنْتَ الْخَاهِرُ فوق عباده وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِير وَأَنْتَ الْخَاهِرُ فوق عباده اور انت کا معنی تُو تُو میں اتنا قریب آ چکا ہوں کہ تُو تُو مجھے کہہ دے تُو وہ نہ کہہ دے وہ تو دور والے کے لئے آتا ہے تُو کہہ دے کہ میں خدا متوجہ ہوں تیرے تلاوت سننا ہوں ہے ہے ایسے لوگوں نے بھی قرآن پڑھا یاد رکھو ہمارے بڑھون نے ہمارے اکابرین نے اکابرین ہمارے علماء دیو مدنی یہ تو کل کے پیداوار ہیں ہمارے پرانے اکابرین وہ صحابہ ہے ہمارے اکابرین انبیاء کرام علیہ السلام اور جہاں پر روایت موجود ہے مستدر کے حاکم کے پہلے جن کے اندر اس روایت کو کئی سندوں سے حاکم نے نکل کر دیا البرکتما اکابرکم یہ روایت یہ ہے کہ بعد والے علماء دیو بند کے لئے ہے ہے لیکن ان کے لئے نہیں ہے یہ روایت اصل انبیاء کے لئے یاد رکھو کہ نوجوان و محمدی جماعت کون ہے انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑا کرو انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑا اپنے انبیاء کی جماعت اپنے ہاتھ کھڑو یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارکہ میں قبول فرما دے اب ذرا ٹیٹ رہے نا خدا کی خدا کی گھر کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھا ہوئے اب مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ وائدہ کرو جس گھر کے اندر تم نے قرآن کو رکھا ہوا اور اسی گھر کے اندر ٹیلویجن کو رکھا ہوا انگریزوں کے شلوار بھی نہیں ہے اور وہ آپس میں لڑ دی رہے قرآن کہتا کہ یا تو بے غیرت ہے یا مجھے بے غیرت سمجھتا میرہ وانی کرو قرآن کہتا کہ یا اس بے غیرت کو نکال دے یا مجھے نکال دے اگر تو بے غیرت ہو تو ہوں لیکن مجھے بے غیرت نہ سمجھو ایک موقع پر حضرت ساتھ نے نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اعتراض کیے اور غیرت کی طرف توجہ دلائے فرمایا کہ ساتھ تو کس کو غیرت کی لیکچر دے رہا ہے واللہ یا ساتھ انت اغیر الناس تو لوگوں سے زیارہ غیرت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے وانا اغیر من کا میں تجھ سے بڑا غیرت مند ہوں ساری کانت میں میں غیرت مند ہوں واللہ اغیر منی خدا ہم سب سے زیادہ غیرت مند اللہ غیرت مند ہے اللہ کی ذات غیرت والی ذات ہے اللہ غیور غیرت مند اس کی ذات ہے حیاء والی ذات ہے حیاء کریم یستحی حیاء والی ذات خدا اور جس طرح یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا وصف ہے اللہ کی صفت ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اگر یہ ٹیلویجن والی لعنت پھر میں آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے تو اس کمرے کے اندر قرآن کو تو نہ رکھو وہ لیٹرین کے قریب کوئی کمرہ بناو وہیں پر ٹیلویجن دیکھو ہمارے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو اعتقاف کے دوران ہم کہتے ہیں کہ بابا مسجد میں تو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے راستے پر بھی زیادہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے مجبور مجبور جو لوگ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم اگر سے کہتے ہیں کہ لیٹری میں جا کر کے بیٹھ جاؤ ادھر سے دھوہ نکالو ادھر سے نکالو یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ کسی بھی مفتی سے معلوم کرو یہ جو لوگ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں سگریٹ والے ہم کہتے ہیں بھئی اعتقاف والے کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں وہ پینے ہی سکتا مسجد میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے راستے میں کھڑے ہو کر کے تو اعتقاف یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا شدید ضرورت میں ہاجاتے اصلیہ کے اندر انسان کو اجازت ہے کھانے کے لئے آدمی جا رہا ہے تب کوئی کھانے والا نہیں ہے تب بھی جا سکتا اپنا کھانا لا سکتا کہ مسجد میں بھی کھا سکتا یا وہاں جا کر جلدی میں کھا کر کسی سے بات نہ کرے یا یہ ہے کہ آدمی یہ ہے کہ جاتا ہے قضہ حاجت کے لئے قضہ حاجت کے لئے باتروم چلا جاتا ہے تو باتروم میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں زیادہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو سگریٹ کی عظمت کاندازہ لگاؤ کتنے عظیم اور قیمتی چیزیں کہ خدا اس کی اجازت مسجد میں نہیں دے رہا راستے پر بھی اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دے رہا اس کی اجازت زیادہ زیادہ ہم کہتے ہیں مجبور ہے تو پھر جا کر اس حالت میں بیٹھو اور یہ ہے کہ ادھر سے وہ تبرکات نکلے ادھر سے سگریٹ پیتا رہا ہے اس لئے فقہاں کہتے ہیں حدیث کے اندر آتا کہ لا تدخل الملائکت بیٹن فی قلبن ولا تصاویر جس گھر کے اندر کتے ہوں اور جس گھر کے اندر تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے جاتے نہیں اب تو ہمارے مولدیوں کو بھی بڑا شوق ہو گیا تصویر بنانے کا اللہ کے لئے بابا ہمارے تصویر میں تو جلسوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ بھی دیتا ہوں بابا ایک گناہ ہو گناہ ہو کسی سے بھی ہو تصویر اور میں تو کہتا ہوں لوگوں کو بھئی اللہ کے لئے تصویر بناو کسی خوبصورت مولوی کی بناو میرے جیسے کالی بچھو کی تصویر بنا کر کرو گے کیا لوگوں کو لے جا کر دکھاؤ گے کہ یہ بھی مولوی ہوتا وہ تو کہیں گے کہ یہ بھینس چرانے والا یہ مولوی تھوڑے ایسا ہوتا اللہ کے لئے تصویر تصویر یہاں بناتے مسجد کے اندر تصویر بناتے جہاں پر کتے ہوتے ہیں والا تصاویر جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس لئے فقہات کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مجبوری ہے کسی کی ضرورت تصویر اگر وہ کسی کی ضرورت ہے تو مجبوری ہے کتہ پالنا اس کے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لئے تو کتہ کو گھر کے اندر نہ رکھے جن کمروں کے اندر تاکہ رحمت کے فرشتے کم از کم اب تو امریکہ میں کتہ سب سے زیادہ قیمتی ہے ہمارا حضرت حضرت پرویز شاہد مشارب جب گیا تو یہاں سے خصوصی کتوں کی نسل اٹھا کر کے لے گئے بش کے لئے اس زمانے میں مرہوم بش کا زمانہ تھا بش کے زمانے میں یہ ہے کہ کتہ اٹھا کر کے جہاز میں لے رہا واہ کتہ واہ واہ کتہ واہ واہ کتہ واہ تیری ماہ کتیا کیسی مستجاب دعوات تھی اس کی دعا کس طرح قبول ہو اور تیرا اببہ کتہ وہ بھی کیسے اس کی دعا قبول لگی کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے صدر کے پاس پاکستان کے صدر کی رفاقت میں وہ امریکہ تشریف لے جا رہا ہے وہ امریکہ تشریف لے جا رہا ہے یاد رکھو یاد رکھو بعض کام اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب آدمی وہ خود کرتا ہے لیکن اللہ پاک بدلہ لیتا ہے آپ مزاک پہ کرو میری باتوں کو مزاک بھی سمجھو مزاک مزاک ہے لیکن ان کی حقیقت کو بھی سوچنے کی کوشش کرو مولوی اگر مارا جاتا ہے اس کے لئے دیت بھی نہیں ہے اس کے لئے خون بہا بھی نہیں ہے ملہ سینکڑوں کے تعداد میں نہیں ہزاروں کے تعداد میں ہزاروں کے تعداد میں موت کے گھاٹوں کو اتار دیئے مولوی کو مار دو لیکن کسی بڑے وزیر کا کتہ اگر مارا جائے